امریکی کانگرس میں بھی جو قراردان پاکستان میں ہونے وال انتخابات کے حوالے سے پیش کی گئی اس کے جواب میں پاکستان کے جانب سے واضح اور دو ٹوک موقف اپنانے اور اس کے جواب میں قوم اسمبلی میں جوابی قراردان نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا جس کے بعد امریکہ کو یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ تمام معاملات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعاونت جاری رہے گا کل جب ایک جانب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ کا بیان سامنے آیا تو دوسری جانب امریکی محکم خارجہ کے نائب ترجمان ویدان پٹیل نے بانی مقصود سیاسی جماعت کی گرفتاری کے حوالے سے ردیعمل دیتے ہوئے واضح کیا کہ بانی مقصود سیاسی جماعت پر مقدمات اور ان کی گرفتاری پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ کے بانی مقصود سیاسی جماعت سے بیجا ہمدردی اور طرفداری اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ امریکی غلامی نامنظور کا نارا محض عوام میں اپنا تشخص برکرا رکھنے کے لیے تھا کیونکہ در حقیقت مقصود سیاسی جماعت اور اس کا بانی امریکی غلامی کے بغیر اپنی مضموم سیاست قائم ہی نہیں رکھ سکتے دوسری طرف وزیر قانون آزم نظیر تارٹ کا اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کے ریپورٹ پر عدی عمل بھی سامنے آ گیا انہوں نے بانی مقصود سیاسی جماعت کے گرفتاری اور زیر التوا مقدمات کو پاکستان کا داخلی معاملہ قرار دیا خودمختار ریاست کے طور پر پاکستان میں عدالتوں کے ذریعہ آئین اور مروجہ قوانین پر عمل ہوتا ہے بانی مقصود سیاسی جماعت کو ملکی آئین اور قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں وہ ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں کئی مقدمات میں بانی مقصود سیاسی جماعت کو ریلیف ملنا شفاف اور منصفانہ ٹرائل اور عدالتی نظام کا مظہر ہے وفا کے وزیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئین قانون اور عالمی اصولوں سے ماورہ کوئی بھی مطالبہ امتیازی جانب دارانہ اور عدل کے منافی کہلائے گا امریکی میک میں خارجہ کا بیان اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ناصر بانی مقصود سیاسی جماعت کی گرفتاری کا معاملہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے بلکہ الیکشن بھی پاکستان کا اندرونی معاملہ اور پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن پروسس کو تسلی بخش قرار دے چکی ہیں جبکہ مقصود سیاسی جماعت کو تو نو مئی کے واقعات کے وجہ سے پاکستانی عوام نے مسترد کیا تھا جس کے وجہ سے وہ دھاندلی کا راہ گلاپ رہے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کے لیے جگہ سائی کی وجہ بن رہے ہیں